ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے یہ مطلقہ میں نے سہرہ لیا ہے اصل میں شیر جو سنانا ہے وہ آ رہے ہیں جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے شرکت کر لیں آپ سب لوگ مزا آ جائے کہ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے اپنے حاکم سے فقیری پہ ترس آتا ہے زندہ آباد یہ میرے سامنے سامنے بہت سے لوگ بڑے بھی بیٹھے ہیں مجھ سے جھوٹے بھی بیٹھے ہیں لیکن میں یہ یہ کانگریسی جو سامنے بیٹھے ہیں پندرہ بردس بعد ان کے چہروں پر چمک دیکھ رہا ہوں جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے اپنے منصف کی زیانت کے میں قربان کہ جو مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے شہر میں اپنے لوگوں کو کیا سنانا ہے میں اس کر رہا ہوں کہ جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے اپنے منصف کی زیانت کے میں قربان کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہمی سے ہی صفائی مانگے واہ 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات سر زندہ بات قتل بھی ہم ہوں ہمی سے ہی صفائی مانگے ایک مطلع غزل کا میں پچھلے بارہ مہینے سے گزشتہ گزرے ہوئے بارہ مہینے پچھلے سال پورے ہندوستان میں پڑھتا رہا تھا پڑھتا لوگ سنتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے لیکن وہ پھر بعد میں مشاعرے کے بعد مجھے گھیرتے تھے اور ایک سوال لے کر آتے تھے کہ رہا ہاتھ بھئی آپ کیا کہنا جا رہا ہیں اس دونوں لائنوں میں کیا کہا ہے آپ نے کیا تبدیلی ہونے والی ہے کیا ہونے والا ہے بتائیں آپ کیا پیشنگ ہوئی کرتے ہیں اس مطلعے میں تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ انتظار کیجئے اور پھر اس کا جواب انہیں خود اپنے آپ ملا ہوئے آپ کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں اور اب اس کے بعد جو میں سناؤں گا وہ بھی سوال پیدا ہو جائیں گے اس کا جواب بھی اپنے آپ آپ کو ملے گا کہتا ہوں یہ وجہ تیواری میرے عزیز بیٹھے ہیں ان کے یہاں پر میں پچھلے ستمبر کے مہینے میں گیا تھا تو وہاں سنائے تھا وہاں بھی سوال لوگوں نے یہ کہا تھے رہا دی کیا چکر ہے تو میں نے کہا آپ رکی درہ انتظار کیجئے سبھی سنیں میرے دوستوں کہتا ہوں کہ سفر میں دل لگا کے سنیے سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا بھائی بھائی سنیے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا ہاں 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 زندہ آباد زندہ آباد کیا کہلیں کیا کہلیں رات صاحب مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا دسمبر میں مزا آیا اب اللہ جانے کب آئے گا یہ تو مجھے نہیں معلوم اس لئے کہ میں ان لوگوں سے بھی زیادہ توقع نہیں کر سکتا ہاں یہ جاتے ہیں مزا تو یار لیکن میں جو میرا میرا من جو چاہتا ہے میرا دل جو چاہتا ہے میرا ذہن جو چاہتا ہے وہ شاعری میں سنا رہا ہوں اب درہا سا شاعری کا موڑ بنا لیں گے تو اچھا لگے گا جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے ایسے ہی ہے آپ کا آہدین دوری جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں ایک مطلب ہے سنا دوں یہ ادھر بچوں کو بہت مخاطف کر رہتے ہیں میرے شاعر تو میں بھی اس کام میں بہت ماہر ہوں آپ سب بچوں کے لئے پہلے ایک شیر سنیں پھر آکے میں اُلا دوں اس لئے بار بار یاد آ رہا تھا یہ انور میاں بیٹھے ہوئے ہیں انور کس نے دستک دی کس نے دستک دی پورے شہر میں دستک دی آپ نے ماشاءاللہ ادھر بھی دستک دی مبارک بات مجھے ایک شکل ایک چہرہ یہاں پر انتظار تھا یونوز بھائی نے مجھے مہینے پر پہلے فون کیا تھا آپ کے اس مشارعے کے سلسلے میں انہوں نے تو بعد میں کیا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی شاید ہاں ہوں گے لیکن نہیں ہے خیر آپ لوگ میرا سلام کہیں سنیں کہ کس نے دستک دی یہ انہی کے نام ہے میرا شیئر کہیے یونوز بھائی آپ کے لئے میں نے شیئر کہا ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کون ہے آپ تو اندر ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کیا کہلے صاحب جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے نیا دسمبر شروع ہو رہا ہے جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے چنگاری سے جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے ہاں 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 چھنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے اب ایک شیر پر میری تائید چاہتا ہوں میں آپ کی تائید چاہتا ہوں میری تائید کر دیجئے گا پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے بڑی تیاری سے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے یہ سب وہی ہیں اشارے اب اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے شاعر دوستو مارا شاعر سنیں نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا شیئر کے دیا صاحب رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے آئی آزمی آپ بھی سنی میرا خیالے میں دو چار پانچ سو لوگوں کو نام ہی پکار سکتا ہوں آپ کو نام سے جانتا سب میرے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ اس خاندان کا بچہ ہے بیٹا ہے ہمارا جس نے ساری زندگی شاعری کی بھی اور شاعروں کی بھی حفاظت کی ہے اس لیے میں نے اس کا نام لیا کہہ رہا ہوں کہ اب کیا پڑھ رہا تھا میں رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن پٹھانے صاحب آپ کے پاس میں بیٹھ کتنی زوستہ سٹرہ ہے آئے آپ کمار ہیں رات کی دھڑکن یار اس آدمی کو یہ جو آوارڈ دینا آپ نے انور دستک ان کو بلائی رہا چندوری شیر پڑھا اور محس رہے ہیں آوارڈ ہونے اگلے سال دیجی آپ کہ اس آدمی بھی اس شیر کہہ رہا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے شاکیل بھائی سننشیر رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے آہ 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 رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے غزل والوں ایک شیر سنیں غزل کا شیر رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم سوتے نہیں ہم سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے ذمہ داری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی 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 باتیں کی یار طبیعت باری باری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی کیا کہنے سر جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار طبیعت باری باری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر یہ میں آپ لوگوں کو ایک شخص کو شریع کرنا چاہتا ہوں مجھے کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نے ٹھیک ٹھیک شیئر کہہ لیا ہے تو تب ہی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہر چھوٹے سے چھوٹے شیئر پر بھی متوجہ ہوتے ہیں لیکن جہاں میں ضروری توجہ چاہتا ہوں ہم آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہتا ہوں جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر سن کے بتائیے گا آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر کیا شیئر کہ دیا دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے یہ شیئر ہے کہا ہے تو کیا گروہ سے سنا دینا چاہیے یا زیادہ زیادہ ہی ہوگا کہ داد نہ ملے گی لیکن شیئر تو ہے صاحب دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے عظم شاکری چھم چھم ناچ رہی ہے دل میں تریاد جنگل میں راج کماری رہتی ہے مجھے یقین ناچ رہی ہے دل میں تریاز صاحب کالی راتوں کو بھی رنگین کہا ہے میں نے کالی راتوں کو بھی رنگین کہا ہے میں نے کالی راتوں کو بھی رنگین کہا ہے میں نے تیری ہر بات پہ آمین کہا ہے ساری راتوں پہ کوئی نمی کہا ہے صاحب تیری ہر بات پہ تیری ہر بات پہ آمین کہا ہے میں نے شیر یہ سنانا چاہتا تھا تیری ہر بات پہ آمین کہا ہے میں نے صاحب مسلحت کہیے اسے مسلحت کہیے اسے مسلحت کہیے اسے یا کہ سیاست کہیے جیل قوموں کو بھی شاہین کہا ہے